آئیے سنتے ہیں یسپال جین جی کی کہانی سچائی کا بودھ ایک راجہ تھا وہ بڑا ہی پرجا وچسل تھا اس کے راج میں کوئی بھوکھا نہ رہے اس کے لئے ان پیدا کرواتا سب کے سر پر چھت ہو اس لئے گھر بنواتا سب کے تن پر کپڑا ہو اس لئے وستروں کا اتپادن کرواتا بیماری ہاری میں سب کا اپچار ہو اس کے لئے چکس سالے کھلواتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے پرجا کی سکھ سودا کا دھیان رکھتا پھر بھی لوگوں کو پورا سنتوش نہیں تھا ان کی مانگیں برابر بنی رہتیں ایک مانگ پوری ہوتی کی دوسری اٹھ کھڑی ہوتی راجہ جی جان سے کوشش کرتا کہ وہ ان کی مانگوں کو پورا کر دے کینٹو یہ کیسے ہو سکتا تھا لوگوں کی چھاؤں کا انتنا تھا اور راجہ کے سادن سیمت تھے راجہ میں اپارے دھہر تھا وہ کب تک کام آتا اس کی حیرانی بڑھتی گئی اور انت میں وہ بیمار پڑ گیا اس کا اچھے سے اچھا اپچار کر آیا گیا کینٹو کوئی لاب نہیں ہوا سریر کا روک دور کیا جا سکتا ہے پر راجہ کی بیماری تو کچھ اور ہی تھی سنیوگ سے ایک دن ایک سادو ادھر آ نکلے راجہ کی بیماری کا حال سن کر وہ ان سے ملنے گئے دیکھا راجہ کی دسہ بڑی بری ہو رہی ہے راجہ نے انہیں اپنا کشت بتایا اور ویہل سور میں کہا مہاراج میرا دکھ دور کیجئے سادو کچھ دیر چوپ رہے پھر بولے راجن تمہارے دکھ کا کارن تم سویم ہو تمہارے سوچنے میں ایک بڑی بھول ہے اچھائیں کبھی پوری نہیں کی جا سکتی من چنچل ہے اسے جتنا دو اتنا ہی اور مانگتا ہے اچھائیں امر بیل کی طرح ہیں وہ پھیلتی ہی جاتی ہیں سکھ اچھاؤں کو پورا کرنے میں نہیں ہے ان کے نینترن میں ہے سادو کی بات سنکر راجہ کو سچائی کا بودھ ہوا اس نے اپنی بھول کو سدھارا ویسوسٹ ہوا اس کی پرجہ سکھی ہوئی